اگر دبائی کی بات کریں وہاں کے کرون پرنس ٹھیک ہے انہوں نے سیلیبریشن کی ہے انڈیا کی انڈیپینڈس لے پندرہ آگست کی پراپر ناصیل سیلیبریشن کی ہے بلکہ ویڈیو ریکارڈ کر کے ایک میسیج دیا پوری دنیا کو انڈیا کی اتنی بڑی اکانومی سب سے بڑی من پار وہ انڈیو سپلائی کرتے ہیں ٹکنالوجی وہ سپلائی کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہمارے یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ مزدوری کرتے ہیں وہاں سے جاتے ہیں وہ ٹیکنال کام کرتے ہیں اور آپ دیکھیں نا جتنی بگس کمپنیز ان کے سی ای او جو پروڈیوز کر رہی ہیں انڈیا کر رہی ہے تو پاکستان کو کہاں کوئی دیکھے گا بھئی بلکل ہے جن کو جب تک ہم پیچھے نہیں چھوڑیں گے پیچھے کا مطلب یہ نہیں کیا آپ جنگیں ہوئی ہیں ان میں کتنی ہم جیتے کتنی ہارے یہ آپ آپ کو آئیڈیا جنگ میں تو دونوں کی ہار ہوتی ہے آپ نے بولا جنگ نہیں لڑ سکتے اس کنسپٹ کے اوپر میں بات کر رہا ہوں جنگ پیسٹ کی جنگ ہوئی ہے کتر کی جنگ ہوئی ہے کتر میں کون جیتا تھا کتر میں ہم جیتے تھے پیسٹ میں ہم جیتے تھے کتر میں ہمارا ہوں انڈیا جو ہیں باہر میں یکی میں رہ کے آئے ہوں انڈیا انڈیا کے وہاں جتنی عزت ہوتی ہے پاکستان کو بلاتے کوئی نہیں ہوگا اس کی کیا ریزن ہے اس کی یہی ریزن جو ابھی ہم نے منشن کی ہے جب آپ ہر وقت جیسے کہتے ہیں دولگ آنے کے چکر میں رہیں گے ہر وقت شارٹ کٹ ڈھونڈیں گے مالک میں ایک ٹرس ہے کٹھے ہوئے میں یہاں یہ چار صبح کٹھے نہیں ہیں آپ ہم مائر کے بات کر رہے ہیں گھر تو دیکھیں پہلے اب نا پوری دنیا کے مسلمان ایک 57 کنٹریز آپ نے کہا ہے کیونکہ ہم ان سے مانگتے ہیں اور جا پھر ہم کافر کہتے ہیں یہ بچے کھڑے ہیں بڑے کھڑے ان کو کہنا آج ویزا مل گیا آپ کو یورپ کا کسی کا تو سب سے پہلے گھر سے جوتا بھی نہیں چینج کریں گے یہ جائیں گے یورپ کے لیے وائی ان کافروں کے لیے جنہوں نے یہ مائک بنایا ہے جنہوں نے یہ کیمرہ بنایا ہے نیری نظام ہمارا بیس ہے 6 وے نمبر پہ تو اور ایٹم بام ہمارے پاس ہے تو اب ایٹم بام کے ساتھ اٹھی کھائیں ہم یہ بھی ایک سالی انشان ہے ہر جگہ پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے جو بھی یہ ہے تو کامی گنڈری تو اگر باقی ریلیجن ہو جیسے ہندو ہے ہم اس کو ڈیوائن ریلیجن نہیں سمجھ دے بہت اس کے باوجود وہ ہم سے آگے کیوں ہیں بکاوز وہ نیشنلسٹ ہیں اور وہ بزنس اور ٹریڈ پر ٹھیک اگر دبائی کی بات کریں پندرہ اگست پہ وہاں کے کرون پرینس شیخ حمدان نے پراپر انڈیا کا فلیگ اپنے اوپر رکھا پراپر جونس ہے ان کے جو پولیس ہے ان کی گاڑیوں نے انڈین فلیک کے ساتھ سجائی گئی اور پراپر ویڈیو بنائی گئی اور پوری سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی ایک بڑا پوزیٹیو بڑا محبت کا میسی دیا گیا انڈیا اور دبائی کو لے کر پاکستان بیچ میں کہاں رہا اسلامی کنٹریز کی بات ہوتی ہے جی بڑے یونائٹیڈ اور یہ وہ کیا کہنا چاہیں گے آپ جی وہ انگلیش میں کہتے ہیں نا بیگرز کینڈ بی چوزرز آپ دیکھئے کہ جب ہم اپنی جولی پھلا آکے ان سے پیسے مانگیں گے تو ہماری عزت کیا ہوگی جبکہ کمپیر کریں انڈیا کو انڈیا ان کو من پاور بھی دے رہا ہے ان کو ٹیکنیکل جو فسیلیٹیز ہیں وہ بھی دے رہا ہے اور تکنالوجی بھی ان کو دے رہا ہے اور ایک لیول پر وہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور ٹریڈرز جو ہوتے ہیں وہ ایک لیول کے ہوتے ہیں جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ ایک لیول کے نہیں ہوتے انفورچنیٹلی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہم ان سے ایک ایک بلین ڈالر کے لیے ان کی بھیگ مانگتے ہیں یعنی فرق یہ ہے کہ انڈیا جاتا ہے ٹریڈ کرنے ہم جاتے ہیں ہم جاتے ہیں مانگنے جاتے ہیں ایڈ مانگنے یہی بات ہے جس کی وجہ سے ہمارا لیول نہیں ہو سکتا اس وجہ سے اگر وہ ہمیں لک ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہیں کسی نہ کسی وجہ سے صحیح کر رہے ہیں شاید ہمیں اس طرح شرم آ جائے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنے ملک کو جو بزاتے خود ملک جو ہے ہمارا وہ اتنا غریب یا برا نہیں ہیں جتنا ہمارے جو لیڈرز یا جو ہماری جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کو بنایا ہوا ہے نہیں تو ایک جو کنسپٹ ہمیں بتایا جاتا تھا سکول میں کالیجز میں یونیورسٹریز میں کہ بھائی اسلامی کنٹری سب ملکے کٹھے ہیں او آئی سی ہے یہ ہے وہ ہے تو پھر اس کا ملک یہ کنسپٹ ہے یہاں پہ ہتم ہوتا نظر آ رہا ہے یہاں تو ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے ایکویلٹی کی بات ہو رہی ہے چاہے کوئی مسلم کنٹری ہے چاہے نان مسلم کنٹری ہے سب ملکے جو انسا وہ بزنس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں بھر ہمارا دیان آج بھی وہ مسلمان وہ بھائی وہ کافر وہ بھائی نہیں بلکل صحیح ہے دیکھیں ہمیں تو جو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے وہ تو ہائی ٹیمپرڈ ہسٹری ہے صحیح ہسٹری تو ہمیں پڑھائی نہیں جاتی نا تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی ٹریڈنگ ایپ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے بائی نیمو ٹریڈنگ ایپ بائی نیمو ٹریڈنگ ایپ کے تھو آپ اپنی ٹریڈنگ جنرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور ایک سکسیس فول ٹریڈ کے ساتھ آپ نائنٹی پرسنٹ تک کا پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں بائی نیمو ٹریڈنگ ایپ آپ کو بہت سی فیسیلٹیز دیتا ہے جیسے کہ 24x7 ویڈراؤ کا آپشن 24x7 کسٹمر گائیڈ لائن اور بائی نیمو کی کسٹمر گائیڈ لائن بہت ہی کوئک ہے ویڈن ون منٹ آپ کو رسپانس ملتا ہے اس لیے بائی نیمو پہ ٹریڈ کرنا بہت ہی آسان ہے اور مزے کی بات یہ کہ بائی نیمو پہ ہوتے ہیں پورا سال چیمپینسیپ اور ٹورنمنٹ جس پہ آپ دوسرے ٹریڈرز کے ساتھ کمپیٹیشن کر کے بگ پرائیسیز بھی ون کر سکتے ہیں اور اگر آپ بگنرز ہیں تو گبرانے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ بائی نیمو پھر سے دے رہا ہے بہت سہولیات جیسا کہ ویلکم بوننس فری ٹریننگ اینڈ ان لیمیٹیڈ ڈیمو اکاؤنٹ اب آپ بائی نیمو پہ بائی نیمو کلاسیک ایف ٹی ٹی موڈ یوز کر کے ٹریڈ سٹارڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کک فائیت سیکنڈ ٹریڈ کرنی ہے تو پھر آپ کو فائیت ایسٹی موڈ یوز کرنا ہوگا اگر آپ ویب ورڈین پہ ہیں تو آپ کو سپورٹ کرے گا فائیت ایسٹی اینڈ یوکی تچی جبکہ اگر آپ موبائل ورڈین پہ ہیں تو آپ کو سرف کلاسیک ایسٹی موڈ یوز کرنا ہوگا گبرانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے آپ فری ڈیمو اکاؤنٹ سے ٹرائی بھی کر سکتے ہیں ٹریڈ سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنے ہیں ایسٹس اس کے بعد ڈیل ٹائم اور پھر ہمیں اماؤنٹ سیلیکٹ کرنی ہے اور اس کے بعد ہمیں دیکھنی ہے ڈائریکشن اب یا ڈاؤن ابھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسٹس اوپر کو جائیں گے اس لیے میں آپ پہ کلک کرتا ہوں اب ہم تھوڑا ویٹ کریں گے اور یہ ہمارا ڈیل کلوز ہوا اور فور کاس صحیح ہوا تو آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں ابھی جائیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے کومنٹ باکس میں پین ہے جائیں اور اپنی ٹریڈنگ جرنی سٹارٹ کریں اور بات ہے یہ اکیسویں صدی کی اس میں کسی کے انٹرس جو ہے نا وہ ہر بندہ اپنا اپنا انٹرس دیکھتا ہے میں ایزے گھر میں اپنا دیکھوں گا اپنا انٹرس دیکھوں گا میرا کیا ہے اس میں اسی طرح کنٹریز جو انٹرنیشنل پولٹیکس ہے وہ اپنے انٹرس دیکھتی ہے رگارڈلیس کہ آپ کا مذہب کیا ہے آپ کی سکین کلر کیا ہے آپ کی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں مسلم کنٹریز جو ہیں وہ سب سے پہلے نیشنلیزم کو دیکھتے ہیں باقی کنٹری بھی ایسے ہی ہیں پوری دنیا میں جو نیشنلیزم کو دیکھتے ہیں وہ ریلیجن نہیں دیکھتا ان لوگوں نے یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ کنٹری کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ریلیجن ہر بندے کا پرسنل ہے یہاں پرسنل نہیں ہے یہاں پریوریٹی دی گئی ہے ریلیجن کو اور نیشنلیزم پیچھے چلا گیا تو پھر کیا ہوا کہ ہمارا کنٹری پیچھے آ گیا اور اسی وجہ سے ہم لوگوں کو یورپ کو دیکھتے ہیں کافر کی نظر سے مسلم کنٹریز کو دیکھیں بردرز کی نظر سے اور اب بردرز کا حال دیکھ لیں 57 کنٹریز آپ نے کہا ہے کیونکہ ہم ان سے مانگتے ہیں اور جا پھر ہم کافر کے چیز سے ہم کافر کہتے ہیں چینہ یا نان مسلم جو بھی ہے یہ بچے کھڑے ہیں بڑے کھڑے ان کو کہیں آج ویزا مل گیا آپ کو یورپ کا کسی کا تو سب سے پہلے گھر سے جوتا بھی نہیں چینج کریں گے یہ جائیں گے یورپ کے لیے ان کافروں کے لیے جنہوں نے یہ مائک بنایا ہے جنہوں نے یہ کیمرہ بنایا ہے یہ چیز بڑی ایتھینٹک بات کر رہے ہیں ٹکنالوجی کا دور ہے آپ جو چیز بینیفیٹ ہے اس کے اوپر جائیں یہ نان مسلم مسلم والے کنسپٹ کو چھوڑتے آگے پڑھیں ہمینٹی is the biggest religion اور اگر آپ human being ہیں تو human being ہوتے ہوئے آپ کو ایک دوسرے کو دیکھنا ہے اور پھر آپ نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے اور نیشنل انٹرسٹ ہمارے لیے کیا ہے ہمارے نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ ہماری نیشن جو ہے وہ آگے جائے ریلیجن آگے نہ ہو اگر ریلیجن کی بات ہو تو second biggest religion اسلام ہے biggest religion جائے وہ christianity ہے ٹھیک ہے تو اگر باقی ریلیجن ہو جیسے ہندو ہے ہم اس کو divine religion نہیں سمجھتے بٹ اس کے باوجود وہ ہم سے آگے کیوں ہیں because وہ نیشنلسٹ ہیں اور وہ business اور trade پر تکین کرتے ہیں individual مذہب ہر بندے کا individual ہے یہی چیز ہے اگر اسی حوالے سے انڈیا کی اگر بات کرتے ہیں وہاں پہ شاید ہمارے سے زیادہ شاید نہیں confirm والی بات ہمارے سے زیادہ مسلمان ہیں وہاں پہ ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں کرسٹن بھی ہیں ٹھیک ہے سب رہ رہے ہیں لیکن وہ بڑی تیزی سے development کی طرف جا رہے ہیں وہ پوری دنیا میں اپنا نام بنا رہے ہیں relation بہتر کر رہے ہیں اسلامی countries کے ساتھ یہ ایسے میں نے بھی بتایا دبائی کے ساتھ کیا بجا ہے انڈیا کا دیکھیں نا آپ انڈیا کی بات کریں سکس ہنڈرڈ بلین ان کے ریزروز ہیں اور ہمارے صرف نو بلین ریزروز ہیں جن سے چار بلین انہیں اسلامی ملکوں نے ہمیں ادھار دیئے ہیں اور اس ادھار کی وجہ سے وہ جو برج خلیفہ کی لائٹ جو نہیں نا ٹائم پہ جلی اور انہوں نے نہیں سکاف گرین ڈالا اس سم ویر دیر کہ وہ ہے ان کے ذہن میں اچھا میں یہ بتا دیں آپ کی فیملی ویڈ کر یا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے لاس میں یہ بتا دیں کہ اگر پاکستان میں یہ کنسیپٹ دیا جاتا ہے کہ جو جی اس نے اس نے انڈیا کو سپورٹ کر دیا کسی دوسرے نان مسلم کنٹری کو سپورٹ کر دی یہ تو اسلام سے یہ تو ویسے یہ غددار ہو گیا یہ ہو گیا تو وہ تو دبائی ہے اسلامی کنٹری انہیں ہی تو ہم مانتے ہیں کہ بھائی سودیار یہ چیز ہیں وہ ہمارے سے زیادہ مسلمان اور یہ چیز ہیں اگر وہ لوگ اس طریقے سے ان کے پرابر ترنگے کو اپنے اوپر لگا رہے ہیں لہرا رہے ہیں اپنی گاڑیوں پر لہرا رہے ہیں ایک میسیج دے رہے ہیں تو کیا وہ بھی اسلام سے باہر ہو گئے کہ ان کے لیے ریلیجن سیکنڈری چیز ہے ان کے لیے آپ کا کنٹری اس کنٹری میں کون کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے پوزیٹیو کنٹریبیوشن کون کر رہا ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں جیسے میں نے کہا انڈیا کی اتنی بڑی اکانومی سب سے بڑی من پار وہ سپلائی کرتے ہیں ٹکنالوجی وہ سپلائی کر رہے ہیں ہمارے یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ مزدوری کرتے ہیں وہ مزدوری کے لیے جاتے ہیں وہ وہاں سے جو جاتے ہیں وہ ٹیکنیکل کام کرتے ہیں اور آپ دیکھیں نا جتنی بگس کمپنیز ان کے سی ای او جو پروڈیوس کر رہی ہیں انڈیا کر رہی ہے تو پاکستان کو کہاں کوئی دیکھے گا بھئی ریلیجن کو جب تک ہم پیچھے نہیں چھوڑیں گے پیچھے کا مطلب یہ نہیں آپ اپنے گھر تک رکھیں آپ سب سے زیادہ اس کو اپنے مذہب کا فالو کریں اپنے پرسنل ریلیجن ہے آپ کا دوسرا بندہ آپ کے ساتھ ٹریڈ کیا کر رہے ہیں آپ ٹریڈنگ پر فوکس کریں اس کے ساتھ فیر رہے ہیں انڈیا جو ہیں باہر میں یوکی میں رہ کے آئے ہوں انڈیا انڈیا کے وہاں جتنی عزت ہوتی ہے پاکستان کو وہ بلاتے کوئی نہیں ہوگا اس کی کیا ریزن ہے اس کی یہی ریزن جو ابھی ہم نے منشن کی ہے جب آپ ہر وقت جیسے کہتے ہیں دولگ آنے کے چکر میں رہیں گے ہر وقت شارٹ کٹ ڈھونڈیں گے آپ کا ایڈوکیشن سسٹم جو ہے وہ چیز پروڈیوس نہیں کر رہا جو انڈیا کے ایڈوکیشن سسٹم پروڈیوس کر رہا ہے ہم 50 یور تو ویسی پیچھیں کہ کریکلم وائز انڈیا سے انڈیا سے کیا پوری دنیا سے تو ہم کہاں سٹینڈ کریں گے کہاں سٹینڈ کریں گے ویرائز وہ جو ہیں وہ آتے ہیں ٹیکنیکل اور لیکچر اسئے پہ آتے ہیں ہم لوگ اور ایک لیول پہ کام کرتے ہیں سر یہ مینجمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں سر یہ باتیں یہ دیکھیں آپ اتھینٹک بات کر رہے ہیں ہم اکیلے دو کھڑے تھے اب کتنے لوگ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں یہی بات اگر ہمارے مینجمنٹ میڈیا پہ بتائی جائے اس طرح سے لیکچر دیے جائیں سوشل میڈیا پہ اس طرح سے کمپین چلائی جائے کہ بھائی پاکستان کو سب سے آکے رکھو دنیا جیتنی دیل سے ڈیولپمنٹ کی طرف جاری ہے اس کے اوپر کام کرو آپ بھی آلموس مظلوظ داری باتا ٹیچر ہیں کوچ ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ کو نہیں لگتا سوسائٹی بہت جلد چینج ہو جائے گی پوزیٹیو چینج آئے گا جب ہم پھر ٹی وی پہ آگے یہی بات کریں گے کہ بھائی یہ جذبہ ہے یہ جہاد ہے اور یہ چیزیں ہیں تو یہ تو ایسی چلتا رہے ہیں یا بلکل میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں جو ٹیمپرڈ ہسٹری پڑھائی جاتی ہے ٹیمپرڈ لٹریچر پڑھائی جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ آج کل کی جنریشن ہے وہ یہاں تک پہنچی ہے ایسے ہی ہے ابھی کل کا واقعہ ہے کریسٹین کمیونٹی کے اوپر جو جڑا والا میں میں کہتا ہوں کہ دو ہزار تئیس میں یہ اگر واقعہ ہوتا ہے تو جہالت کی انتہا نہیں آپ سمجھتے ہیں اور آپ ان میں سے کسی رینڈم دس بندوں کے فون اٹھا کے دیکھ لیں نا کسی میں کوئی ریلیجن کا ایک انصر بھی نہیں ملے گا آپ کو اور وہ اٹھ کے جا کے آپ کے عبادتگاہوں کو وہ دوسروں کو دسٹروئی کر رہے ہیں مزے کی بات یہ ہے یہ کہتے ہیں ہم مذہب کے لیے جان دے سکتے ہیں جبکہ جان دیتے نہیں الٹا جان دیتے ہیں یہ تضاد ہے نا یہ منافقت ہے کہ آپ جب جس چیز کو آپ جس کا جھنڈا آپ نے کھڑا کیا ہے کہ جی ہم اسلام کے لیے سارا کچھ کرنے کے لیے ریڈی ہیں تو اسلام کے لیے سارا کچھ پوزیٹیو کیوں نہیں ہو سکتا بھئی یہ چیز آپ وہی چیز کو آپ پوزیٹیو کیوں نہیں کر سکتے بجائے اس کے اگرے دسٹرکشن کی طرف جائیں جو آپ کا نیگیٹیو ایمج آپ دیکھئے نا امریکن جو ان کے فورن افیر ہیں انہوں نے بیان دے دیا نا کیا بیان دیا انہیں بیان یہ دیا ہے کہ اس کی شفاف تحقیقات کروا ہے پاکستان اور ایمج انٹرنیشن لیول پر تو کیا بنا ہمارا ایمج اسلاموفوبیا اسی کا شاید نام ہے اسی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے اسلاموفوبیا نہیں ہے وہ بیسیک کے لیے اسلاموفوبیا سے ان کو نکالنا چاہتے ہیں جو ہمارے انہوں نے ان کو سر پر ڈالی ہے نا ریلیجن تو ہمارا پرسنل ہے ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں نو بڈی آز رائٹ کہ اس میں انٹرپٹ کرے کسی کو تو جب انٹرپٹ کوئی نہیں کر رہا تو آپ زبردستی کسی پر کیوں دھوبر ہیں اس پر لوجک یہ دیا جاتا ہے بھئی انہوں نے گستاہی کی تھی یا بے حرمتی کی تھی تو وہ تو سٹیٹ کی ذمہ داری ہے نا اگر کسی نے کیا ایسے تو کل کوٹ کے میں آپ پہ الزام لگا دوں آپ میرے پہ الزام لگا دیں پورا ادھر سے کروٹ آئے مجھے مارتے آپ کو مارتے بات حتم یہ وہ ہوتا ہے انگائیڈڈ مزائل ہیں یہ جو لوگ پھر رہے ہیں جب ان کو کوئی ٹریننگ نہیں ملے گی جب ان کو ریلیجس کی صحیح تعلیم نہیں ملے گی جب ان کو ہسٹری کی صحیح تعلیم نہیں ملے گی تو یہی پرڈکشن آگے بھی جائے گی ابھی تو دیکھئے پاکستان کے مور دن فورٹی سکس پسنٹ جائے رہے ہیں ینگ پاپولیشن ہے ینگ پاپولیشن کسی بھی کنٹری کے ایسٹ ہوتی ہے اور اس سیٹ ایسٹ کو ہم یہ استعمال کر رہے ہیں ان کاموں کو بجائے اس کے کہ ان کو ٹکنالوجی کی طرف لے کے ہیں بجائے اس کے انفرمیشن ٹکنالوجی کو بتائیں کہ پاکستان کو بلٹ اپ کرنے کے لیے جو آپ کا پر کیپٹا ہے اس کو بڑھانے کے لیے ہم اس کو یہ ٹرین کر رہے ہیں ان کے لیے سر مجھے لازمیں باس یہ بتاتے کشمیر میں پاکستان کے پاس بھی کشمیر ہے انڈیا کے پاس بھی کشمیر ہے اگر ہم بات کریں عرب کنٹریز کی وہ بڑی تداد میں انویسمنٹ کر رہے ہیں انڈیا سائیڈ کشمیر میں پاکستان میں کیوں مطلب ایک سائیڈ پہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم کٹھے ہیں ہم کشمیر کے پوری دنیا کے مسلمان کشمیر کے ساتھ ہیں اور پھر وہ انویسمنٹ ہو رہی ہے انڈیا میں جا کے اچھانی بات وہی نا کہ بات عزت اسی کی ہوگی جو دوسروں کو عزت دے گا ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بھیگ تو مانگ لیتے ہیں وقتی طور پر پیسے بھی لے لیتے ہیں لیکن ہم اندر سے وہ ہی ہیں جو ہماری نیچر ہو جاتی ہے کہ ہم دھوکے کے ذہن میں بیٹھے ہوتے ہیں شورٹ کٹ کے ذہن میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ انویسمنٹ لیتے ہیں یہ ہیلپ لیتے ہیں بڑا ڈیفرنس ہے انویسمنٹ بر ہیلپ میں اور جو ہیلپ کرے گا وہ اپنی مرضی بھی کروائے گا جب اس کا دل کرے گا وہ ہیلپ کرے گا نہیں کرے گا کوئی بہتری کی امید ہے اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں جیسے روڈ پہ آکے لوگوں سے ڈسکشن کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے آنے والے ٹائم میں یہ جو ہم ہمارے ہوتیشہ چینج نہ ہو سکے لیکن یہ بچے جب کل کو ہماری پوزیشن پہ آئیں گے ان کے ہوتے ہوگے کوئی پاکستان کا پوری دنیا میں ہی میں جائے گا جی بلکل میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کہتے ہیں انسان سازی ہمین کپیسٹی ہمین کپیسٹی جو ہے یہ بڑھانی بہت ضروری ہے اور انسان سازی جب تک نہیں ہم کریں گے جب تک ہم روڑوں گلیوں پولوں کے چکر میں پڑے رہیں گے تو ہمیں لگے کہ یہی لیڈر ہے جب تک انسان سازی نہیں نہ ہوگی انسان سازی ہوتی ہے کردار سے ان کو پوزیٹیو کرنٹ ایڈوکیشن سے اور کرنٹ جو ریکوائرمنٹ دنیا کی اس سے آپ ان کو روشناس کروائیں یہ کیوں نہیں ہو سکتے پوزیبلیٹی ہے پچیس کروڑ ہیں ہم ایسے ہی ہے اور پچیس کروڑ is a huge بلکل ہے دنیا کی پانچمی چھہمی بڑی باتی ہے اور اگر ہم چاہیں کوشش کریں ہمارے حکمران کوشش کریں بہت کچھ چینج ہو سکتا ہے بہت کچھ پاسیب ہو سکتا ہے ایک اور بات میں جاتے جاتے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو انٹرنیشنل میڈیا جس میں ہم رہتے ہیں ہمارا لوکل میڈیا ہمارا سوشل میڈیا جو ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ لوگوں کے ذہن کو بناتا ہے اور اگر پوزیٹیو دکھائیں گے تو پوزیٹیوٹی آئے گی you are what you see you are what you eat نہیں لیکن اس میں ایشو یہ آجاتا ہے کیونکہ ہم بھی میڈیا سے بلانگ کرتے ہیں ایشو یہ آجاتا ہے جیسے جس طریقے سے میں بات کر رہا ہوں آپ لوگ تو آپ ایجوکیٹیڈ ہیں آپ سمجھے آپ نے اپریشیٹ بھی شاید کریں گے لیکن دس لوگ کھڑے ہو کے کہیں گے یار یہ دیکھو یہ تو کیوں بار بار نان مسلم کی بات کر رہا ہے یہ کیوں بار بار انڈیا کی بات کر رہا ہے یعنی وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ یار سیکھنے کے لیے بات کر رہا ہے کہ کچھ سیکھ لو میں نے یہی بات پہلے کی تھی کہ جب ذہن بناتے ہیں جب صحیح پڑھاتے ہیں صحیح ڈائریکشن میں ان کو تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ چیزیں ان کو پوزیٹیو نظر آنا شروع ہو جائیں گی کہ اس کا بھی ایک رول ہے سوشل میڈیا کا آپ جب اتنی گرمی میں دھوپ میں چھوہوں میں لوگوں کے ویوز لے رہے ہیں اس لیے کہ کچھ اس میں سے کچھ اچھا شاید کسی جو ارباب تک کیونکہ تصویر کے دونوں رخ ہوتے ہیں ہمارے یہاں ریلیجس لیڈر پولیٹیکل لیڈر اور جتنے بھی اور سو کال لیڈر ہیں وہ ان کو صرف ایک سائیڈ دکھاتے ہیں جس کی وجہ سے مارا پرابلم یہ کریئٹ ہوتا ہے کہ میں یہاں سے کار دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہاں سے دو لائٹس نظر آ رہی ہیں اس کے پیچھے بھی دو لائٹس ہیں وہ نہیں دکھا رہے ہیں بلکل یہی چیز ہے جو کار دیکھ رہے ہیں وہ بھی میڈ ان پاکستان نہیں ہے یہی بات ہے لیکن باتیں ہم بڑی بڑی کریں گے سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے بلیو میہ بہت اچھا لگا آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام شاہد کیا کرتے ہیں بھائی میرا اپنا کاروبار ہے کاروبار ہے جو سیچویشن پاکستان کی چل رہی ہے کاروبار کیسا چل رہا ہے میرا خیال ہے سیونٹی سکسیئرز ہو گئے ہیں پاکستان کو آج تک ایسے حالت نہیں دیکھتی جو ملکی حالت ہوئی یہ بہت بڑا ہے اچھا تو یہ جو کنڈیشن ہے مجھے بتائیں ہم ایک اسلامی کنٹری ہیں اور دنیا میں اور بھی بہت سے اسلامی کنٹریز ہیں ہماری ہیلپ کیوں نہیں کرتے خاص طور پر اگر عرب کنٹریز کی ہم بات کرتے ہیں بڑا وہاں پہ زخائر ہیں وہاں پہ آئل ہے وہاں پہ سونا ہے تو ہماری ہیلپ کیوں نہیں کرتے ہیلپ بات یہ ہے کہ مسلمان کنٹریز تو ہیں لیکن ہم لوگوں کو دیکھیں شروع سے یہی حالت ہے ایک ہونا کہ ایک انسان ایک دفعہ مانگنے کی ہیلپ کر رہے ہیں ہیلپ کر دیں لیکن ہماری جو بھی حکومت آتی ہے سعودیہ پہنچ جاتی دبائی پہنچ جاتی مسلمان کنٹریز سے ہیلپ لیتی ہے بلکہ ایک اپنا سگا بھائی بھی ہو فیملی میمبرز ہوں تھوڑا ہی تراجین روڈ سے فیملی میمبرز بھی ہو کتنی تک ہیلپ کرے گا ایسی ہے ایک بار ہیلپ کرتا ہے ایک بار دو بار کرے گا دین بار کرے گا کسی کو کوئی فائدہ ہوگا تو پھر کر لے گا اچھا ایک چیز بڑی دیکھنے میں آ رہی ہے سوال یہ ہے اگر دیکھا جائے ابھی آپ نے جیسے بولا سیکس ایئر ہو چکے ہیں سیونٹی 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 ایئر ہو چکے ہیں ہمیں ازاد ہوئے انڈپینڈنس دے کو ہم نے یہ بھی دو دن پہلے منایا وہاں پہ اگر دبائی کی بات کریں وہاں کے کرون پرنس کی کہ انہوں نے سیلیبریشن کی ہے انڈیا کی انڈپینڈنس دے پندرہ آنگز کی پرابر ناصر سیلیبریشن کی ہے بلکہ ویڈیو ریکارڈ کر کے ایک میسیج دیا پوری دنیا کو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے ہماری بھی ازادی کا دن گزرا چودہ آنگز اس کے اوپر تو کچھ اس طرح کا دیکھنے کو نہیں آیا انڈیا کے ساتھ بہتر ریلیشن بہتر ریلیشن اس لیے ہے کہ سب سے زیادہ بزنس جو ہے وہ سعودیہ تیل کا کر رہی ہے وہ انڈیا سے کر رہی ہے سب سے زیادہ پرسنٹیج انڈیا سے بزنس کر رہی ہے تو بزنس میں کوئی دوست اور دشمن نہیں ہوتا اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے کہ اپنا فائدہ تو فائدہ جسے ملتا ہے تو انسان کے ساتھ سیلیبریٹ کرتا بھی ہے نہیں سیلیبریٹ کرتا ہے اچھی بات ہے لیکن اگر پاکستان میں لیٹس پوز اگر پاکستان کا چائنہ کے ساتھ جیسے بزنس چال رہے ہیں اچھے ریلیشن ہیں یہاں پہ اگر چائنہ کے حوالے سے کوئی ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے لوگ اسے ایشو نہیں رکھیں گے لیکن اگر انڈیا کے حوالے سے ادھر آپ بزنس چال بھی رہے ہیں اچھے ریلیشن بھی ہوں آپ کو لگتا ہے پاکستان میں انڈیا کے حوالے سے کوئی سیلیبریٹ کر سکتا ہے نہیں سیلیبریٹ نہیں کر سکتا ہماری ایک تو پروپر لین سے ٹسل بھی ہے ایک دشمنی بھی ہے لیکن سعودیہ کے اس طرح نہیں یہ سسٹم ان کے ساتھ ہمارا پارٹیشن ہوا ہماری تو بڑی لگتی ہے ان سے در بے دشمنی بھی ایک بارٹرس میں ہیں اور ساتھ بھی ہم سائے بھی ہیں لیکن سعودیہ کے سسٹم نہیں ہے سعودیہ ایک بزنس پوائنٹ آفیس سے چلتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں بزنس سب سے زیادہ تیل جو ہے ڈیڑھ عرب کی عبادی ہے سب سے زیادہ بزنس سعودیہ کو وہ دیتی ہے تو اس کو پریفر کرتا ہے وہ ہمیں بھی کرتا ہے ایزے مسلمان کہ کنٹریز ہیں ان سے بھی فائدہ ہے ہماری فوجیں ادھر یوز کرتے ہیں ہماری انڈپینڈنس دے پہ کوئی نہ کوئی میسیج چھوٹا سا ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں میسیج تو کرنا جائے یہ تھا اس کا افسوس ہے اس کا افسوس ہے کہ مسلم ممالک ہے اور ایک ہمارا دشمن بھی ہے اور ہمسائے ہیں اس سے سیلیبیٹ کر رہے ہیں اور وہ غیر مسلم بھی ہے اور ایک مسلمان ہوتے ہوئے تو یہ تو افسوس کی بات ہے کہ اسے کرنا جائے ہیں کہ جو بھی اپنی عبادت کرتا ہے وہ کرے لیکن جو پاکستانی ہو پاکستانی ہے اس کو ہمارے اسلام میں بھی ہمارے نبی نے بھی نہیں فرمایا کہ اس سے آپ تنگ کریں اسے تلوار کی نوک پر اسلام قبول کروائے ایسی چیزیں کو کریں اور اس کے ساتھ مل کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم علیدہ ہوتے جا رہے ہیں ہم جو پوری دنیا سے کٹتے جا رہے ہیں کیا اس کی ریزن ہے یہ کہ وہ ہماری اپنی ریزن ہے یہ چیزیں تو مثال دی ہوئی ہیں تو ہم سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ خیر کریں ہمیں معاف فرما دیں اور معافی مانگنی چاہیے سب سے پہلے ہر عوام کو معافی مانگنی چاہیے لیکن دوسرے کنٹری سے بار بار ایڈ نہیں مانگنی چاہیے ٹرینڈ کرنی چاہیے کیونکہ اللہ نے ہمیں بہت سے زخائر دی ہوئے ہیں بس ہمیں ایک ڈرائیور چاہیے پاکستان کے لئے پاکستان کا ڈرائیور چاہیے جیسے وزیراعظم ایزے کہلیں وہ میں ڈرائیور کہا رہا ہوں ایک اچھا ڈرائیور چاہیے جو ایک پاکستان کو چلا سکے ان کو اپنی کرسی کی پڑی ہوئی ہے اور یہ عوام کا خیال بالکل نہیں ہے کیونکہ عوام کو بھی اپنا خیال نہیں ہے پہلے یہ کہا جاتا تھا جی بھئی تمام اسلامی کنٹریز جنائٹیڈ ہیں او آئی سی بھی بنی اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں لیکن اب جس طریقے سے خاص طور پر انڈیا کی تمام دوسرے کنٹری اسلامی کنٹریز کے ساتھ ریلیشن بہتر ہو رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے ٹرسٹ قائم کیا ہے ٹرسٹ بیلڈ کیا پوری دنیا میں اپنا بیزنس بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ٹرسٹ بھی بیلڈ کیا ہے سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اسلامی مالک میں ایک ٹرسٹ ہے اکٹھے ہوئے میں یہاں یہ چار صبح اکٹھے نہیں ہیں آپ ہم باہر کے بات کر رہے ہیں گھر تو دیکھیں پہلے اپنا یہ جو کہا جاتا ہے پوری دنیا کے مسلمان ایک ہیں یہ جذباتی ایک عمل ہے ہونا چاہیے ایسا یہ جذباتی باتیں بھی ہیں کچھ سیاست پولیٹیشن بھی ہیں پولیٹیشن کرتے ہیں ان چیزوں کو رکھ کر کیا آپ کو لگتا ہے حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے بس یہ مذہب کا نام ہی ہو ہے کہ سندھ شایدنا میں آپ دیکھے سندھ ماں زرداری سندھ گھال کری پڑھا ہے زبان پر وہ لے رہے ہیں پنجابالے لےدہ دے رہے ہیں بلوچستان نے لڑا رہا ہے اتحاد ہے ہی نہیں گر مشہور نہیں حا specinä دنیا حیرت ان stirred گرہ میرا vorھیینے کوئی خصوص کا taşر�� 쉬بارہ خصوص کی لدنے پیدا hesا جو نہیں ہے 않았ے ہوتی ہے یا غصہ ہوتا ہے اس کی ریزن ہوتی ہے اگر آپ نے بولا بلوچیستان میں پنجابیوں کو پسند نہیں کرتے تو اس کی ریزن ہے آپ کو نہیں لگتا ریزن سیاست ہے نا یہ سیاستانوں نے ہمیں لادا کیا ہوا ہے اپنی کرسی کے چکر میں انہیں جب رائٹ نہیں